بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہاں کا نابدو ایہاں کا نابدو و ایہاں کا نستعین دماغ مشران عصد قیفر صاحب شارام خان آکی بھولا خان رنگیر خان سوہیل خان ایمپی احزیر صاحب پاتی زلطہ مشران دماغ خوش نوجوانان پنڈار کے موجود ٹول مشران عمران خان طاقت طریق انصاف طاقت عمران خان ٹائیرز اسلام علیکم اول با چخبر با ارزو چے وکو چا دا عمران خان دا حکومت عمران خان دا پختون خوا کم ویجن دے کم سوچ دے دا گا ٹول پاکستان دا پتا والے گی جی تاسو بذریے بیٹا خبر با پشتو چے کہو سب سے پہلے تو میں ان لوگوں کو کہ آج ماشاءاللہ جن کی زمینیں آباد ہوئیں اور زمینوں کو پانی ملا ان کو مبر اقباد دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اطاقت دے کہ وہ ان زمینوں کے ذریعے اپنے بچوں کو بھی اچھی تعلیم دیں اچھی سہولیات دیں اور ان کو آباد کر کے اپنے صوبے پختون خواہ کے لیے اور اپنے پاکستان کے لیے ایک کردار دا کریں اور انشاءاللہ میں یہاں پہ اعلان کرتا ہوں کہ جو آٹھ ہزار اکڑ مزید علاقہ ہے اس کے علاوہ انشاءاللہ بہت جل اس میں کام شروع ہوگا اور وہ آٹھ ہزار اکڑ بھی انشاءاللہ بہت جلد آباد ہوگی یہ تیس ہزار اکڑ جو انشاءاللہ آباد ہوئی ہے اس کے اندر انشاءاللہ ہمارے جو مسائل ہیں فورٹ سیکیورٹی کے صوبے اور انشاءاللہ پاکستان کے وہ حل ہوں گے اور اس کے علاوہ بھی ہمارا ایک مقصد ہے کہ ایریگیشن اور ایری کلچر یہ دونوں جو میکبے ہیں آپس میں ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے تو ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم مزید زمین کو ایریگیٹ کر کے اس میں زراد اگائیں اور زراد کے ذریعے ایک ذریع ملک ہے ہم ایک ذریع صوبہ ہیں انشاءاللہ ہم اپنے صوبے کو بھی وسائل دیں اس سے اور ساتھ ساتھ ایک کردار ادا کریں اپنی جو ہماری فورٹ سیکیوریٹی کے مسائل ہیں ان کو حل کریں اور ہم ابھی آگے جا کے انشاءاللہ ایک موڈرن فارمی بھی کریں گے اپنی ہی زمین سے عوصت بہتر لینے کے لیے موڈرن فارمی کی طرف ذریعہ چلی گئی ہے ہم نے انشاءاللہ اپنے زمیندار کو وہ ٹیکنالوجی دینی ہے کہ اپنی کم زمین سے وہ زیادہ عوصت کیسے دے سکتا ہے تو انشاءاللہ اس میں بھی کام ہوگا اور انشاءاللہ حل ذلے میں ہوگا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہمارے جو لیڈر عبنان خان کا ویجن ہے ہمارے لیڈر عبنان خان کی جو سوچ ہے انشاءاللہ یہ صبح کی حکم اور اس کی حکافی کرے گی اور ہم لوگ سرکاری نوکریوں بھی دیں گے آپ کو سرکار کے محکموں کا ریفنیو بڑھا کے سرکار کے اندر بھی نوجوانوں کو لائیں گے پڑھے لکھے لوجوانوں کو لائیں گے اور ان کی ہم ایک جو ایک ان کی طوانائی ہے اس کو استعمال کریں گے سرکاری بھی میک بو کے اندر لیکن ساتھ ساتھ سرکاری نوکریوں کے علاوہ آپ کو ہم کاروبار دیں گے آپ کو ہم کاروبار کے ذریعے روزگار دیں گے اگر کوئی ٹیکنیکل ایڈیویشن سمجھتا ہے اس کو بلا سوت کرزہ ملے گا تاکہ وہ کاروبار کرے اگر کوئی لائیس ٹانک میں کرنا چاہتا ہے وہ لائیس ٹانک میں کرے گا بغیر سوت کے کرزہ اس کو انشاءاللہ حکومت دے گی اور یہ بجٹ میں شامل کر دیا گیا ہے ہماری جو بچیاں ہیں ہماری بہنیں ہیں بیٹیاں ہیں جو گھر میں کر سکتی ہیں روزگار حاصل کر سکتی ہیں ان کو بھی انشاءاللہ ان کو بھی بلا سوت کرزہ ملے گا اور اس سار انشاءاللہ ہم ایک لاکھ سے زیادہ لوگوں کو ہر زلے کے در بچے اور بچیوں کو انشاءاللہ بلا سوت کرزہ دے کہ اپنے کاروبار اور ازدار پہ لگائیں گے انشاءاللہ باقی یہ جو گدون کو ہے ایک وعدہ کیا گیا تھا ہماری ہی حکومت تھی تحریکی ارصاف کے حکومت میں ایک وعدہ ہوا تھا کہ تاثیر بڑھایا جائے گا تو میں یہ کہتا ہوں کہ تاثیر بڑھایا نہیں جائے گا گدون تاثیر بن چکی ہے ہم یہ چاہتے ہیں اور ہمارا یہ ویجن ہے کہ ڈیویلوشن ہو اور اختیارات جو ہے نیچے تک جائیں اور جب آپ کا اپنا ایسی موجود ہوگا آپ کے اپنی تاثیر ہوگی دفاتر یہاں پہ آئیں گے مزید تو لوگوں کو اپروچ کرنے میں مسائل کے حل کرنے میں حکومت کو بھی آسانی ہوگی اور لوگوں کو بھی اپروچ کرنے میں انشاءاللہ آسانی ہوگی اس کے علاوہ جس روڈ کی بات کی وہ مجھے کہہ رہے تھے اصطر کیسر صاحب کے سپاس سویل خان نے پڑھ لیا ہے اب میں کیا مانگوں گا سارا کچھ پہلے ہی مانگ لیا ہوں نے تو انشاءاللہ آپ کا جو یہ روڈ ہے یہ ایک روڈ جو آپ کا یہ والا جس پہ میں آیا ہوں ابھی یہ خراب ہے انشاءاللہ میں بات وہی کروں گا جو مجھ سے پوری ہو اور وہی کا نا خبرہ مگن کہوں کرانا پوری ہے بات وہی ہوگی جو پوری ہو اللہ تعالی نے یہ زبان جو ہے اس پہ اسی پہ اس زبان سے ہم کلمہ پڑھتے ہیں اور ہمارا ایمان یہ زبان پہ ہے تو بات وہی ہو جو پوری ہو انشاءاللہ یہ روڈ بھی انشاءاللہ آپ کا بنے گا اور ایک آپ کا جو روڈ ہے جس کو ڈوالیزیشن کرنی ہے ٹوپی ٹو سوا بھی انشاءاللہ وہ روڈ بھی ہم بنائیں گے انشاءاللہ باقی آپ کو معلوم ہے کہ صحت کے حوالے سے انہار خان کا ایک ویجن ہے اور ہمارا صحت کار دوبارہ شروع ہو گیا ہے آپ کا جو یہاں پہ اسپطال ہے ویمیرین چنڈرن کا انشاءاللہ اسی سال انشاءاللہ اسی بجر کے اندر انشاءاللہ اس کا پیسے دے کر انشاءاللہ اس کو ہم اسی سال انشاءاللہ مکمل کریں گے ساتھ ساتھ آپ کو جو ہمارے حکومت کا ویجن ہے ہمارے جو اسراحات ہیں ہماری جو گورننٹس ہے اس کے حوالے سے آپ کو ساتھ ساتھ انشاءاللہ چیزیں آتی رہیں گی اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں یہاں پہ کھڑا ہو کر کہ جتنی بھی عوام ہے پورے صبح کی وہ یاد رکھے کوئی بھی پراجیکٹ ہوگا کوئی بھی کام ہوگا تو انشاءاللہ وہ صبح کے ہر زلہ اور ہر تاثیر میں ہوگا اس کے زلے اور ہر تاثیر کے لوگ اس سے مصفید ہوں گے انشاءاللہ آپ لوگ عبرالخان کی طاقت ہے آپ لوگ اس حکومت کی طاقت ہے آپ لوگ ہم پارلیمنٹیریس کی طاقت ہے آپ اس حکومت کی طاقت ہے آپ بحیثیت وزرگالہ میری طاقت ہے آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ رشوت کے خلاف اعلان جنگ کروگے کلکشن کے ناسور کو ختم کرنے کے لئے آپ میرا ساتھ ہوگے کوئی ترقیاتی کام آپ کی علاقے میں ہو رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا آپ اس کو رکھوگے اس پہ کھڑے ہو کر ایسے دیکھوگے ایسے چیک کروگے جیسے آپ کے گھر کا کام ہو رہا ہے جب تک آپ لوگ اپنے زلے کو اپنے یوسی کو اپنے علاقے کو اپنے صوبے کو اپنا گھر نہیں سمجھوگے اس وقت تک یہ صوبہ ترقی نہیں کر سکتا نہیں پاکستان ترقی کر سکتا ہے میں یہاں پہ پیغان دے رہا ہوں تمام جو بھی زلے کے میک میں موجود ہیں ان کے اثران کو کہ یہ عوام کے ٹیس کے پیسے سے جس گاڑی میں میں آیا ہوں یہ بھی ان کے ٹیس کے پیسے سے چلتی ہے آج بیسیت وزیراعلا جس گھر میں میں رہ رہا ہوں اس گھر کا اخلاجات بھی ان کے ٹیس کے پیسے میں چلتے ہیں مجھے احساس ہے اس بات کا سب احساس کرو اس بات کا خدمت کرو اس عوام کی آپ خادم ہو اس عوام کے ان کے ٹیس کے پیسے سے آپ کو ترخواہ ملتی ہے آپ کو مراد ملتے ہیں آپ لوگوں نے آپ لوگوں نے ان کی خدمت کرنی ہے ان کا کوئی بھی مسئلہ ہو تھانے میں کوئی مسئلہ ہو کسی سرکاری بیٹ بے میں آپ نے حل کرنا ہے اور میں یہ واضح بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو عوام کے مسائل کی وجہ سے حل نہیں ہوتی کہ ایک ٹیپ ویل ہوتا ہے چھوٹا سا چھوٹی سی خرابی ہوتی ہے پچاس ہار کیا ایک لاکھ کی اور اس کی بایے سے چھے چھے مہینے کام نہیں ہوتا میں آپ کو اختیار دے رہا ہوں کہ آپ کو جیب سے کر دیا کریں میرے پاس آکے مجھ سے پیسے نہیں لیا کریں آپ مسئلہ فوراً حل کریں مسئلہ فوراً حل ہونا چاہیے ایک سی ایڈ صاحب یہ روڈ تو میں بنا لوں گا جو بھی سی ایڈ ایویو کا ایک سی ایڈ ہے یہاں پر لیکن کچھ جگہوں پہ روڈ کے درمیان میں جو کھٹے ہیں کسی پہ پانچ ہار کا خرچہ ہے کسی پہ بیز ہار کا خرچہ ہے کسی پہ پچاس ہار کا خرچہ ہے دوبارہ اگر میں آؤں تو یہاں پہ مجھے کھٹے نظر نہ آئے جب تک روڈ نہیں بنتا یہ کھٹے آپ بھر سکتے ہو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ نے خود کرنی ہیں ہم آپ کو وسائل دیں گے ہم آپ کو فنڈ دیں گے لیکن آپ پہلے کام کریں پھر ہمیں بتائیں کہ بیفور یہ تھا میں نے یہ کام کر دیا آفٹر اس میں اتنا پیسہ لگا ہے میں آپ کے پیسے گذیبیوار ہوں میں پیسے پورے کروں گا آپ کے عوام کا مسرح ہونا چاہیے اس کے علاوہ میں پولیس کو بتا رہا ہوں آئیس فروش مجھے نظر نہ آئے یہاں پر منشیات فروش مجھے نظر نہ آئے یہاں پر میں آر سے بھی کہہ رہا ہوں ہماری نوجوان نسل کو تباہ کرنے والا اتنا مضبوط آدمی اتنا تاقتورات بھی نہیں ہیں کہ آپ اس کو اس علاقے سے نکال نہیں سکتے ایسے لوگوں کو علاقے سے نکالو ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے لوگوں کی آپ لوگ نشاندہی کریں مت ڈریں عمران خان کہتا ہے خوف کے بت توڑ دو توڑ دو خوف کے بت ایسے بدوں کی نشاندہ ہی کرو اور جو ایسے چھو جو ایسے چھو جو ڈی پیو اس کو نہ نکالیں اس کا ساتھ دے مجھے بتاؤ میں آپ کے ساتھ آکے اس کو نکالوں میں یہاں سے کسی ظلے میں کسی منشیات فروش کی کوئی جگہ نہیں ہے ایسی صدادو کہ اس کی نسلیں ہاتھ رکھیں جو ہماری نسل کو تباہ کرتا ہے اس کے ساتھ کوئی ڈر بھی نہ بڑھ کر جائے اور آپ لوگ بھی ساتھ دیں اس مقصد میں آپ ساتھ دیں جو بھی قبضہ مافیا ہے جو بھی قبضہ گروپ ہے چاہے وہ سرکاری زبین پر کرتا ہے چاہے کسی قبضور کی زبین پر کرتا ہے میں تمام بیکبو سے کہہ رہا ہوں میں قبضور کے ساتھ ہوں میں حق دار کے ساتھ ہوں عمران خان کا ویجن ہے ہم نے قبضور کا ساتھ دینا ہے ہم نے مضروم کا ساتھ دینا ہے ہم نے مافیا کا ساتھ نہیں دینا ہم نے مافیا کو توڑنا ہے آپ لوگوں نے مل کر ان سرکاری حلکاروں کے ساتھ یہ جو آپ کی ٹیم ہے آپ کے ایم این ایس آپ کے ایم پی ایس آپ کے لوکل گورمنٹ کے رمائن دے مل کے آپ نے مافیا کو ختم کرنا ہے آپ نے بزروم کا ساتھ دینا ہے وعدہ کرو کہ آپ بزروم کا ساتھ ہوگے ایک دگری کالیج کی بات ہوئی ہمارا مصد ہمارا مصد تعلیم ہے بلڈنگ نہیں ہے مصد تعلیم ہے بلڈنگ تو نہیں ہے ہمارا مصد علاج ہے بلڈنگ نہیں ہے میں نے فیصلہ کیا ہے بجر کے اندر کے جہاں پر بھی سکول کی ضرورتیں اور سکول نہیں ہیں جہاں پر کالیج کی ضرورتیں اور کالیج نہیں ہیں بلڈنگ بننے میں ٹائم لگتا ہے وسائل بھی نہیں ہے آپ کو تعلیم چاہیے آپ یہاں قرائے پر جتی مہنگی جگہ ملتی ہے آپ دھونے فوراں ڈھونڈے میں فوراں آپ کو استاد بھی دوں گا تعلیم بھی دوں گا بچوں میں کالیج فوراں شروع کروں گا شہران خان نے دوبارہ بات کی ہے کہ وہ آٹھ ہزار ایکر جو مزید ہے جس کو شامل کرنا تو میں نے پہلے اعلان کر چکا ہوں انشاءاللہ کہ وہ آٹھ ہزار ایکر جو مزید ہے جو کہ کمانڈیرے سے بار ہے انشاءاللہ بہت جلد اس سے بھی کام کر اس کو بھی امسراب کریں گے اوہ پہ پشتوں کے ٹولو پشتنوں سے دو خبریں گوا خالی بہت دو خبریں دی اولی نیا خبرہ عمران خان پہ جیل کے چاہ دا پارہ پروت دے دو موش دا پارہ دو موش نسل دا پارہ دو پاکستان مستقبل دا پارہ موش بانے دا فرض دے آ موش تا دے اللہ تعالی حکم دے پا قرآن چھے حکم دے چاہمار بی المعروف کہ حقصر با دریجو موش حقصر با دریجو موش دا ٹولا دا توتا دا خواست کو کہ عمران خان کم کے سنا دی دا ٹول جیلی کے سنا دی عمران خان پا ٹول کے سوچے ذر نظر تاسو بری کو عمران خان دے دا پاکستان دا دا ٹول مسلمہ لیڈر دے کہا عمران خان وزیراعظم ہو دا اسرائیل جرت رہوا چاہ فلسین تے پہلی دلےوا ننو گرو فلسین کے سکے گی لگیا دی چالا وجہ چالا وجہ دا بے غیرت حکومت دے کم بے دکھ ملپن دے نازا دا دا نا پا عوام غیرت کئی نا پا غریب غیرت کئی نا پا مسلمان غیرت کئی نا پا اسلام غیرت کئی دا بے غیرت دی دوی باندے لانت واچاؤ بے بے واچاؤ ادا دے واروی ادا دے واروی کلو پورے مجھ دوی کبھلی دخل کرے انشاءاللہ مجھ تحریک بے لگیا بے لگیا بے انشاءاللہ پلو شیڈنگ پا والے باندے پلو شیڈنگ پا والے باندے خالی کا کم جی بانے زوی لارے ہیں پا خالی کا دا یو بٹن ما بند کو نیل پاکستان ما بندی خالی یو بٹن دے پاکستان حالات ٹھک ندی مجھ دا خبرہ منوح مجھ پا اخپل کسانو تا کم کسان غربت لہ وجہ بے روزگاری لہ وجہ بے لشی ورکا والے زبا سولر ورکا مازا حکومت بے ورکی تو اکٹیم پورے مازوی سرا مذاکرات گڑی لی اکٹیم پورے دا بائیس بائیس گنٹے گب بنائی لو شیڈنگ پا کم کئی دو انشاءاللہ مجھ پا سولر باندے پا لازو خلقو تا با سولر ورکاو پا دافق علاقو چے چرے روزگار کمیدہ غربت دالتا با سولر ورکا لگاو پا گڑا باری مدام اسلالکاو خوز یا توب بنا منو بدماشی بنا منو عمران خان کا کلک کال راکو جیرنا چو راووزو کسن با خودے دا پاکستان چے با دوی سرا علی باکاو چا دوی پا نسنا یاساتی سیاریو سیاریو مشتہ ہموجت Rocket تاسو بدماشی مولیدالارہ تاسو زور مولیدالدہ تاسو زور دوب المیلانیو مالک پالاح پالاسکده مالک پالاح پالاسکده دا مو مگمانده حق دا پارا بابوزو امان خان دا پارا بابوزو پاکساندا پارا باوزو خبال و هنگ دا پارا بابوزو اکبال حکوب باجحلو مجھ باو اجدال مجھ تا دا نصیت کرے دے دا مجھ تاریخ دا چا مجھ حق اس پر لحسوس کر را وشتلے ہوں دے اچھکنے کرے مجھ دا سے دا سے بے ورنے اچھکنے ہو چاہے گا مجھ اگریزان ناکستے ہو انشاءاللہ آمو پراولی دی دا سو دے اگو غلامانی ہو اگو نوکرانی ہو پا انگریز پاری سی پانے چلے جو مجھ بشرانو خدرتانہ انگریزان پراولی دی تاسو غلامانی ہو سوکو تکڑیشو ورطا مکتب زین انشاءاللہ دایاساتو مکتب زین آول تاسو باشاتو زبن مکتی داب مکتی درتا داب مکتی درتا اول بزخن دلتا بے بتاتا رازی کوماسر باوزے حق دا پارا باوزے عمران خاند پارا باوزے عزاغی دا پارا باوزے طوبیہ دا پارا باوزے خبل بچو دا پارا باوزے انشاءاللہ موسیقی 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 ہم نے حق کے لیے کھڑا ہونا ہے نعرہ اے تکبیر عمران تیرے جان عصار بے شباب عمران تیرے جان عصار بے شباب پاکستان تاسو ٹول زندہ باد